بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْغَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیرِ بشر کو خبر نہ ہو معزز و معتشم سامین و ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا کردہ طاقت اور قوت سے جیسے بظاہر زندگی میں لوگوں کی مشکل کشائی فرماتے تھے اور لوگوں کی مشکلات کو آسان فرماتے تھے ایسے ہی سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از وسال بھی اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں کی پریشانیاں اور ان کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں بطور دلیل ایک روایت پیش خدمت ہے مولا کائنات شیر خدا داماد مصطفی حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم آپ کے حوالے سے ایک حجت اللہ علیہ وآلہمین فی معجزات سید المرسلین کتاب کے اندر سرکار کا موجزہ اور آپ کی روایت مرکوم ہے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو گئی تقریباً تین دنوں کے بعد ایک آرابی ایک دیہاتی مدینہ پاک میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ سرکار کا وصال ہو گیا مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم آپ فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا اونچی اونچی رونے لگ گیا سرکار کے وصال کی خبر سن کر سرکار کی وفات کی خبر سن کر وہ رو رہا تھا روتے روتے جب وہ تھکا تو اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور مرکد پرنور کے متعلق پوچھا کہ سرکار کی مزار انور کہاں ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر خود سرکار کے مزار پر لے آیا یہاں سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ مزارات پر جانا شرک یا بدت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائن کی سنت ہے کہ خود مولا کائنات اس دیہاتی اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا بازو پکڑ کر سرکار کے مزار پر لا رہے ہیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی جب اس نے مرکد پر نور کو دیکھا تو رونے لگ گیا لپٹ گیا مزار پر نور کو لپٹ کر وہ رو رہا ہے اور ساتھ ساتھ گزارش کر رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں میں نے گناہ کر دیا ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِلْغَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُگُ اگر مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤک وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں یا رسول اللہ اب میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں معاف تو رب نے کرنا ہے توبہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ مجھے معاف فرما دے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار کے وسال کے تین دنوں کے بعد قبر پر نور مرکد انور سے آواز آئی قد غفر لک اے میرے مزار پر آ کر اپنا استغاثہ پیش کرنے والے اے رونے والے اے میرے ماننے والے اے میرے غلام قد غفر لک تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو شرط یہ ہے کہ دل سے پکارو دل سے صدا دو دل سے آواز دو تو مصطفیٰ کل بھی سنتے تھے مصطفیٰ آج بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سنتے ہیں والسلام مالاحترام مصطفیٰ کل بھی سنتے ہیں مصطفیٰ کل بھی سنتے ہیں